ساتھیوں کسی نے مجھ سے سوال کیا کہ سر بھگوان تو کنکن میں ودیمان ہے ہر جگہ پہ ہر دشاں میں ہے تو اس کے لیے ستھان کی کیا ضرورت کہاں رکھیں کیوں رکھیں کئی ستھان پوجہ کے لیے اور اگر کہیں رکھیں تو اس کے بارے میں زیادہ کیوں سوچیں سوچیں گے سر جرور سوچیں گے آپ کیوں کیوں کیونکہ آپ کو لینی ہے ارجہ اس پرمپتہ پرماتما سے اس طرح سے لینی ہے کہ آپ کے پورے گھر میں اس کا سنچار ہو واسطو کیا کہتا ہے اس کے بارے میں آئیے دکھاتا ہوں میں آپ کو ساتھیوں سمسیا کیا ہوتی ہے کہ ہم سمسیا میں تب ہجاتے ہیں جبکہ کوئی بھی آ کر ہمیں کچھ بھی بتانا شروع کر دیتا ہے اور اس کے اشارے پر اس کے کہنے پر اپنے گھر کے اندر ہم ایکشن لینا شروع کر دیتے ہیں جیسے کہ مہلاؤں کو سب سے زیادہ سمسیا ہوتی ہے خاص طریقے سے تب جب انہوں نے کوئی چھوٹا سا پوجاستان اپنے گھر میں کہیں بھی رکھا ہوتا ہے کوئی آ کے کہتا ہے کہ میڈم یہ جو آپ نے پوجاستان رکھا ہے یہ تو آپ کو گراؤنڈ فلور پر لے کے جانا چاہیے تھا کوئی کہتا ہے نہیں اوپر لے کے جانا چاہیے تھا کوئی کہتا ہے شانتی ملے گی سب سے اوپر چھت کے اوپر لے جاؤ کوئی کہتا ہے نہیں جہاں سے آپ نیچے سے اندر آئے تھے اپنی بیسمنٹ سے یا جہاں سے اپنے پارکنگ بنا رکھی ہے وہیں پر وہ گھر میں گستے سب سے پہلے درشن ہو جائیں ساتھیوں سوال بہت جواب اور اس کا لوجک بتانے میں تھوڑی سی جو ہے آپ کو سمجھ کا یوز کرنا پڑے گا آج میں آپ کو یہی بتاؤں گا نمشکار ساتھیوں میں ہوں ڈاکٹر آنت بھاردواج آج ہم بات کرنے والے ہیں پوجاستان کس فلور پر ایک بڑی گلتی ایک بہت بڑی بھول جو کی آپ کو پوجاستان کے جو پوجا کرتے ہیں وہاں پر جو ورشپ کرتے ہیں آدھیاتم کرتے ہیں شاید اس کا پورا لاب آپ کو نہ لینے دے کونسی بھول ہے آج ہم اسی پر چرچہ کریں گے آج کا ٹاپک ایک سب سے بڑی بھول پوجاستان کے بارے میں لے کر بھاگنا نہیں اپنے پوجاستان کو سمجھ جانا لوجک کیا ہے دیکھئے آپ کا گھر ہے ایک مکان کسی کا چھوٹا ہوتا ہے کسی کا بڑا ہوتا ہے ہر سائز کے مکان ہوتے ہیں کسی کا ایک فلور کا کسی کا دو فلور کا تین چار فلور کے بڑی بڑی حویلیاں بھی ہوتی ہیں چھوٹا مکان ہے آپ کے پاس ایک فلور کا ہے تب تو کوئی سمجھ سائے نہیں پھر تو آپ نے اس میں اسی ستھان کے اوپر گراؤنڈ فلور پہ اپنے جو بھی کمرہ آپ کے پاس اشان کون میں بنتا ہے نورٹ ایس میں اتر پورا میں بنتا ہے ساتھیوں ہندی میں بھی ساتھ ساتھ بتاتا ہوں کیونکہ آپ کی ڈیمانڈ چلتی ہے کہ سر ہندی میں بتائے کرو ہمیں نورٹ ایس ساؤت ویس سانی میں نہیں آتا تو آپ وہاں بنا لیں گے کوئی سمجھ سمجھ سا نہیں بیٹھنگ میں بنا سکتے ہیں کوئی سمجھ سمجھ سا بیٹھنگ میں بھی نہیں پوجہ ستھان جیسے گھر کے اندر گستے ہیں آتے ہیں جاتے ہیں اور وہاں سے ہمیں درشن ہوتے چلے آئیں یا یہاں ڈسٹرمینس ہوتی ہے نوکر چاہ کر آتے ہیں ڈرائیور آتے ہیں اور لوگ آتے ہیں ملنے والے آتے ہیں پڑوسی آتے ہیں وہاں پر بہت بار ڈوگی کی آواز آتی ہے یا ایسی ایسی ڈسٹرمینس چلتی ہے تو کیوں نہ اس کو اٹھا کر اوپر رہتے ہیں ہم پوجہ ستھان کو یہاں بھی فس گئے سمجھے ان کو آگئی اب دیکھئے ایک مکان اور یہاں پر آپ دیکھ رہے ہیں یہاں بھی ان کے پاس میں کئی فلور ہیں ایک گراؤنڈ فلور ان کے پاس میں ہے نیچے پارکنگ ہے پارکنگ کے بعد یہ ان کا بنایا ہے فاس فلور اس کے بعد سیکنڈ فلور بنایا ہے کہاں رکھے پوجہ ستھان یہ دویدہ ابھی تک ایسے ہی بنی ہوئی ہے جیسی اس ویڈیو کے شروع ہونے میں بنی تھی آئیے میں آپ کو اوچتے کے طرف لے کے جا رہا ہوں لوجک کے طرف لے کے جا رہا ہوں اب یہ دیکھئے یہ بھی کسی کا زیادہ منجل کا مکان بنا ہوا ہے اب دیکھئے پوجہ ستھان کہاں پر سب سے پہلے تو آپ کو یہ پتا ہونا چاہیے اگر آپ میرے سے سیکھ رہے ہیں آپ نے مجھے فالو کیا ہوا ہے آپ مجھے سبسکرائب کرتے کیا ہوا ہے اور میرے ویڈیوز کو دیکھتے ہیں تو میں آپ کو ایک ایک بات کا لوجک بتاتا ہوں سائنس کے حساب سے میں آپ کو دھرم کرم پوجہ پارٹ سے تھوڑا سا آگے لے جاتا ہوں جہاں پہ لوجک شروع ہوتا ہے کیونکہ جب کسی بات کے پیچھے کوئی لوجک نہیں تو وہ بات آثنٹک بھی نہیں پوجہ ستھان کیا ہوتا ہے کہ یہ آپ کو پہلی بار شہد پتا چلے گا آج ویڈیو میں کہ پوجہ ستھان سے لاب کیا ملتا ہے ساتھیوں جب ہم پوجہ ستھان کی انرجی کو چیک کرتے ہیں جہاں پر آپ نے پوجہ ستھان بنانا ہے جہاں بنے گی جہاں پر پوجہ ستھان آپ کا بنے گا وہاں کی انرجی ماں لیتا ہوں ایکس ہے ماں لیا دس ہزار ہے دس ہزار دو سو ہے تین سو ہے چار سو ہے لیکن جب وہاں پر پوجہ ستھان ہم رکھتے ہیں پوجہ ستھان رکھنے کے بعد میں وہاں پر انرجی کریٹ ہوتی ہے اور عام طور پر پوجہ ستھان کی انرجی تیرہ ہجار دو سو یونٹ کے آسپاس تیرہ ہجار دو سو بوویس کے آسپاس اس کی یونٹ بوویس ہوتی ہے وہاں کریٹ ہوا تھی جہاں پر آپ پوجا کرتے ہیں تھوڑے سے سمیگندر مہینہ دو مہینہ چھ مہینے کے بعد انرجی وہاں پر کریٹ ہوا تھی ایسے تو جہاں پر ہم نے سیکھا ہے جہاں ٹریننگ لیے ہمیں ادھکار نہیں ہے ہمیں اس کا رائٹ نہیں ہے کہ بھگوان کو وہاں سے ہٹائیں اور اس کی وہاں پر انرجی کو چیک کریں پر ہاں جہاں پریکٹیکل کیے جاتے ہیں وہاں پر یہ سب چیزیں ہوتی بھی ہیں اب وہ جو انرجی آئی تھی وہاں پر وہ انرجی کیسے ہوئی تھی کہ اس نے وہاں پر ایک اپنا environment وہاں پر کریٹ کیا تھا ہماری devotion پورے پریوار کے devotion سے وہاں پر انرجی کریٹ ہو گئی تھی اور وہاں کا جو آبا منڈلتا بہت زیادہ پھیل گیا تھا جیسی وہاں پر آتے تھے اس کے سمپرک میں آتے تھے تو ٹینشن دور جتنی مسئیبت تھی جو بھی ہمارے من میں چل رہا ہے سب کا سب negativity ختم اور وہاں پر ہمیں ایک احساس اور ایک آبھاس ہوتا ہے ایک اچھے پن کا چنتائیں دور ہو جاتی ہیں اب یہ ایک ایسی جگہ جو کی آپ کے گھر کے اندر بنی ہوئی ہے جہاں پر کیا آپ کی negativity ختم ہوتی ہے اس aura کا لاب آپ لیتے ہیں آپ کے aura کو وہاں expansion ملتی ہے اور آپ کے aura میں جتنے بھی red اور yellow color ہوتا ہے لال اور پیلا رنگ جو کی aura میں عام طور پر بہت اچھا نہیں مانا جاتا بیش چکرہ کا ہوتا ہے اور اس کو اگر ہٹانا ہے اس کو کم کرنا ہے تو اس کو کم کرنے کے لیے ہمیں purple چاہیے ہمیں green چاہیے blue چاہیے ہمیں جو ہمارے aura کی color ہوتے ہیں اور وہ سبھی color ملتے ہیں ہمیں پوجہ استان میں بہت سارے scan ہیں میرے پاس میرے computer میں جس میں دیکھا کہ بہت اچھی energy اب یہ جو اچھی energy ہے اپنے من سے جتنے بھی negativity آپ کہیں سے بھی لائیں اٹھا کر گصہ لائیں ہیں شکوا شکایت لائیں کچھ بھی لائیں ہیں اور گھر میں آکے برس رہیں بچوں کے اوپر اپنے بیوی کے اوپر اپنے husband کے اوپر اس سے چھٹکارہ پانے کے لیے بہت اچھا طریقہ ہوتا ہے ویسے بھی شردہ اگر ہمارے من میں ہوتی ہے تو اس کا لام ملتا ہے اب اس ارجا کو کہاں رکھیں گے آپ decide کریں گے میں نے آپ کو hint دیا دیکھئے یہ ہمارے پاس ایک پوجہ ستان ہے یہ جو ہمارے پاس ایک پوجہ ستان ہے یہ دیکھئے یہ پوجہ ستان ہے اب دیکھئے میرے پاس ایک ground floor جہاں سے میں اپنے گھر کے اندر انٹر کرتا ہوں لیکن یہاں پہ رہتا نہیں ہوں یہاں اگر پوجہ ستان رکھتا ہوں میں نیچے کے ground floor پہ کہیں بھی رکھتا ہوں تو مجھے اس کا لاب نہیں ملتا مجھے اس کا کوئی خاص لاب نہیں ملتا اب میرا پریوار رہتا ہے first floor کے اوپر اگر اس جگہ کو آپ پورا مکھی مان لیتے ہیں each spacing مان لیتے ہیں اس کو ٹھیک ہو تو یہ جو ہمارا یہ پورا ہے یہ پورا مطر ہمارا یہاں پر پڑے گا اور یہاں پر ہمارا اس میں اگر پریوار رہتا ہے 99% cases میں اگر پورا مکان آپ کے پاس ہے تو ground یا first floor پر ہی پریوار رہا کرتے ہیں اس کے بعد اگر آپ چاہتے ہیں کہ یہاں پر نہ رکھیں اس پوجہ ستان کو آپ اس میں رکھ سکتے ہیں لیکن اس upper floor میں condition یہ ہے کہ کم سے کم آپ کی presence 25% ہونی چاہیے اگر 25% نواز آپ کا یہاں پر نہیں ہے تو آپ کو یہاں پر پوجہ ستان نہیں رکھنا چاہیے نہ تو پوجہ ستان کی ارجہ آپ کو ملے گی نہ ہی آپ کی ارجہ وہاں پر increase کرے گی کوئی فرق نہیں پڑے گا اس سے بیکار ہو جائے گا اس کے بعد اگر آپ پوجہ ستان کو رکھتے ہیں اس سے اوپر والے floor میں تب بھی کوئی سمجھانے پر آپ کلپنا کرو کہ اگر یہاں پوجہ ستان اگر آپ نے رکھا ہوا ہے second floor پہ third floor پہ رکھا ہے تو اس کی ارجہ پورے گھر میں برابر نہیں چلے گی اس لئے یہاں پر بھی آپ کو پوجہ ستان نہیں رکھنا اور چھت پہ رکھنا آپ کو بتا دیں سب سے بڑی گلتی یہ وہ point ہے جس point تک آپ کو کھینچ کر میں لانا چاہتا تھا اس ویڈیو کے اندر میں نے بہت بار دیکھا ہے ہم کہتے پوجہ ستان کہاں بنایا ہوا ہے پہلی بات تو پوجہ ستان کا ہونا ضروری نہیں ہے بلکو ضروری نہیں ہے آپ کے من میں رہتا ہے چھوٹی سی پھوٹو لگا لو چھوٹی سی مورتی لگا لو چھوٹی سی بھی بہت ہے بہت بڑا پوجہ ستان ہونا کوئی ضروری نہیں ہے آپ کے لئے اب آپ نے بنایا یہ سمجھ سے ہمارے سامنے کچھ ہونا چاہیے اس لئے آپ بناتے ہیں لیکن وہاں پر انرجی کرےٹ ہوتی ہے بہت زیادہ وہاں پر چرنگ ہوتی بہت زیادہ وہاں پر جانے کے بعد میں ارجہ بڑھ جاتی ہے یہاں پر آپ نے اگر پوجاستان رکھا تو یہ مان کے چلنا بلکل بیکار گیا اس سے بیٹر یہاں پر ہے جہاں پر تھوڑی بہت حلچل ہیں لیکن اس حلچل کا مطلب ہوتا یہاں پر آپ نے جیم بنائے ہوئے یوگا کا روم بنا رکھا ہے آپ نے یہاں پر ایکسرسائز کرتے ہیں یہاں پر بچے پڑھتے ہیں یہاں پر تی وی دیکھتے ہیں تب بھی یہاں پر چلے گا کسی حد تک لیکن سب سے زیادہ اس کا benefit ملے گا اس floor پر جہاں پر کہ آپ آپ کا پریوار زیادہ سمجھ رہتا ہے آپ کو لگتا ہے کہ 60-70% 80% time ہم اسی floor پر رہتے ہیں تو یہاں رکھے رہیں اور اگر ایسا لگتا ہے کہ یہ floor بھی ہمارا entertainment کا ہے تو آپ اس کو جہاں first floor پر رکھیں parking میں کبھی نہ رکھیں سب سے اوپر چھت میں کبھی نہ رکھیں یہی میسیج میں نے آپ کو آج دینا چاہا تھا پوجہستان کی اندھے سابدھانیوں کے لئے آپ نے میری بہت ساری ویڈیو دیکھیں گی size کتنا ہو مورتی کا کیسے رکھیں face کہاں پر ہو کس god کا face کہاں پر ہو کس جگہاں پر بنے پانی کہاں پر ہو جوت کہاں پر ہو یہ سب باتیں اور بھی ویڈیو میں پہلے بتائی تھی آگے پھر ویڈیو بناؤں گا ساتھیوں میرا چینل آپ نے subscribe کر ہی لیا ہوگا مجھے پوری پوری امید ہے وشواس ہے پورا امید نہیں ہے وشواس ہے مجھے کیونکہ میری جتنی بھی ویڈیو ہوتی ہیں وہ سب لوجک کے ساتھ چلتی ہیں ایسے تو ویڈیو بھری پڑی ہیں انٹرنیٹ بھرا پڑا ہے آپ ان کو دیکھئے اور اگر آپ کو میری ویڈیو اچھے لگی تو ساتھیوں like بنتا ہے نا deserve کرتا ہوں میں ایک like اور ساتھ میں ایسی اچھے اچھی ویڈیو آپ اپنے سماج میں اپنے سوشل میڈیا پر ضرور شیئر کرنا تاکہ سب کو پتا چلے آپ کے سماج میں پریوار میں آپ کے سگے سمبندیوں آپ کو مطروں کو سب کو پتا چلے کہ واسطو کی مہمہ کیا ہے اور واسطو کے صدانت کیسے کام کرتے ہیں ویڈیان کے انصار اگلے ویڈیو میں پھر سے آپ سے ملاقات کرتا ہوں ایک نیا ٹوپک لے کر آوں گا تب تک دے مجھے اجازت نمشکار دھنے واد موسیقی